اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام ہر دور میں ہی اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور تعلیمات اسلامی سے مسلمانوں کو دور رکھنے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں ہوتی رہی ہیں جن میں سب سے بڑا کردار یہودی کمیونٹی نے ادا کیا لیکن جہاں یہ دشمن اناثر اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے وہیں اللہ حضو جل کے کچھ برگزیدہ اور ذہانہ سے معمور بندے ایسے بھی گزرے جنہوں نے نہ صرف اپنی شخصیت سے کفار پر روب و دب دبا رکھا بلکہ اپنی ذہانہ سے بھی ہر موقع پر انہیں زلیل و رسوا کیا ایسا ہی ایک واقعہ تب پیش آیا جب یہودیوں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر مسلمانوں کے لیے ایک سازش تیار کی اس سازش کے تحت انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ عام لوگوں تک رسائی حاصل کریں گے اور ایک یہودی عالم کے ذریعے مسلمانوں کے سامنے تین سوالات رکھیں گے پہلا سوال یہ تھا کہ اگر اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ اگر اللہ موجود ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے اور تیسرا سوال اس نے یہ کرنا تھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے لہٰذا اسی مقصد کے تحت اس یہودی نے بہت سا مال و دولت لیا اور بغداد کی بڑی بڑی مسجدوں کی طرف چل نکلا پہلے پہل تو اس نے بغداد میں آ کر ایسی بڑی مساجد کا انتخاب کیا جہاں اسے زیادہ سے زیادہ لوگ اور سامین مل سکتے تھے اور پھر اس نے وقتاں فوقتاں لوگوں کے سامنے اپنے سوالات رکھنے شروع کر دیئے کہ خدا سے پہلے کیا تھا جس کا جواب نہ تو کوئی عام آدمی دے سکتا تھا اور نہ ہی علماء اکرام دے سکتے تھے جو کہ اس وقت دین اسلام کی تعلیم پھیلا رہے تھے اس کے بعد اس نے عام لوگوں کو پریشان کرنے کے علاوہ مختلف مساجد میں جا کر یہ فتنہ پھیلانا شروع کر دیا اور ہر کسی کو لا جواب کرتا گیا اور آگے بڑھتا گیا تمام لوگ پریشان تھے کہ یہ ماجرہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے حتیٰ کہ وہ شخص حاکم وقت کے دربار میں جا پہنچا اور وہاں جا کر بھی اس نے یہی سوال کیا خلیفہ وقت عبد المالک بن مروان رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ وقت کے شاہی علماء کو بھی اس سوال کے بارے میں علم نہیں تھا چنانچہ انہوں نے اس یہودی عالم کو اپنا مہمان بنایا جس پر یہودی عالم بہت خوش ہوا اسے اس طرح محسوس ہوا جیسے وہ اپنی منزل کے قریب آ گیا ہو کیونکہ وہ لوگوں کو بھٹکانا چاہتا تھا اور اس کام میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا جب بادشاہ نے اسے رکنے کی دعوت دی تو وہ سمجھا کہ شاید اس کی ذہانت کی وجہ سے بادشاہ متاثر ہوا ہے لیکن خواتین حضرات وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ خلیفہ عبد المالک بن مروان رحمت اللہ علیہ بھی اپنے وقت کا ایک مجدد اور عالم تھا خلیفہ عبد المالک بن مروان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم مجھے سوالات کے بارے میں بتاؤ کہ کون کون سے سوالات ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کے جوابات اپنے شاہی علماء سے لے کر دوں اس نے باری باری اپنے تینوں سوالات دھورا دئیے ناظرین انگرامی ان تین سوالات نے تمام کے تمام علماء کرام کو پریشان کر کے رکھ دیا خلیفہ عبد المالک بن مروان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ان تمام سوالات کے جوابات ایک نوجوان دے سکتا ہے وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھے چنانچہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو دربار میں بلائیا گیا اور انہوں نے آتے ہی فرمایا کہ میں ان تمام سوالات کے جوابات دوں گا یہودی عالم نے بڑے روب و دبدوے سے اپنا پہلا سوال داگتے ہوئے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ خدا ایک ہے اور اس سے پہلے کون تھا نوجوان آدمی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بڑے اتمنان سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ یہ اس وقت سوال کر رہا ہے اور سوال کرنے والا مانگنے والا ہوتا ہے تو مانگنے والے کو اپنی نشست پر آنا چاہیے اور دینے والے کو اپنی نشست پر لہٰذا مجھے وہ نشست دی جائے جس سے میں دینے والا لگوں خلیفہ کو یہ بات بہت پسند آئی چنانچہ اس نے یہودی عالم کو نشست روڑنے کا حکم دیا اور اسے وہ نشست عطا کر دی گئی جس پر وہ یہودی عالم براجمہ تھا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں اب پوچھو کیا سوال کرتے ہو اس نے بڑے اتمنان سے پہلا سوال داگا کہ بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا یہ بات تمام لوگوں کے لئے بڑی حرام کن تھی کہ ایک نوجوان آدمی اس کا جواب کیسے دے گا خیر مجمع میں سے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی آواز آئی اور انہوں نے کہا کہ گنتی گنو یہودی عالم نے گنتی گننی شروع کی جب وہ گنتی گن چکا تو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب الٹی گنتی گنو جب الٹی گنتی گنی گئی تو وہ یہ تھی اور ایک پر آ کر وہ روک گیا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب بتاؤ کہ ایک کے پیچھے کیا ہے تو یہودی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس جان لو اللہ ایک ہے اس سے پہلے کوئی نہیں دوسرے سوال کے لئے جب یہودی نے آواز اٹھائی اور دوسرا سوال پوچھا کہ اگر اللہ موجود ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے اس پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مومبتی لائی جائے جب دیا یا مومبتی لائی گئی اور اسے جلایا گیا تو اس کی روشنی کے بارے میں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اس کی روشنی کس طرف ہے یہودی عالم پریشان ہوا کہ یہ نوجوان کیا کر رہا ہے چنانچہ اس نے کہا کہ اس کی روشنی تو چاروں طرف ہے اس پر امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نور ہے اور اللہ بھی چاروں طرف ہے آخر میں تیسرے سوال کی باری آئی جب اس نے تیسرا سوال پوچھا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس وقت اللہ ایک نوجوان سے ایک یہودی عالم کو زلیل کروا رہا ہے اور پھر دنیا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے اس طرح واقف ہوئی کہ اس یہودی عالم کا نام لینے والا کوئی نہ رہا اور امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ویڈیو پسندانی کی صورت میں اسے لائک کریں کمنٹس کی صورت میں اپنی خیمتی رائے دیتے رہا کریں اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیجئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوار کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ